موسیقی مہدرم ناظرین السلام علیکم روشنیت خبرنامی میں آپ کا خیر مقدم ہے خبرنامی کا آغاز کرتے حدیث مبارکہ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک درہم ایک لاکھ درہم پر سبقت لے گیا ایک آدمی نے عرص کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی کے پاس بہت زیادہ مال تھا اس نے اس مال میں سے ایک لاکھ درہم صدقہ کر دیا اور دوسرے آدمی کے پاس صرف دو درہم تھے اس نے اس دو درہم میں سے ایک درہم صدقہ کر دیا سبحان اللہ یعنی اے مسلمانوں صدقہ کرو چاہے ایک کم سے کم ترین چیز کا ہی کیوں نہ ہو اللہ تعالی مقدار کو نہیں دیکھتے اللہ تعالی دلوں کو دیکھتے ہیں جیسا کہ اوپر حدیث میں ایک درہم کا صدقہ ایک لاکھ درہم کے صدقے سے بھی زیادہ عجر و ثواب والا قرار پایا آغاز کھانے سے پہلے نظر ڈالتے ہیں آج کے ہم سرخے پر بودھن حلق سمری کو فرمز مختص کرنے کے لیے مل سی کے قویتہ کے ہمراہ رکھنے سملی بودھن شکی لامنی وزرا کے لاوہ ریاستی وزیر حریش راو کوپولا اشور کو کیا یاد دا شہوالے بانسورہ شہر میں مناخدہ یوم اتفال کے صدامی تقریب کے پیشنزر طلبہ کی جانت سے قیام عمل میں لائے گئے اسمبلی موڈل ثقافتی پروگرام مفتی محمد محبوب خان حسامی صدر خاضی نظام باد مقرر حکومت تلنگانہ کی باقاعدہ حکمات وہ دستاویزات تھا والے زلے پولیس پرٹ گرانڈ میں شمالی تلنگانہ ٹرانس کو انٹر سرکل کھیل کے مخابلوں کا پولیس کمیشنر کیانا گراج انہیں کیا غاز زلے سرکاری ہسپٹل میں سیٹی سکین و ایکسری میشن کو تبدل کرنے وہ مردہ خانے میں جاری رشوہ ستانی کے خلاف کاروائی کے مطالبے کے ساتھ حرکیاتی اخلطی خائص سمیر احمد نے کی زلے کلیکٹر سے ملاقات اب برتے خبروں کی تفصیل کے جانب زلے وومنز ڈاکٹر ونگ سرویس صدار ڈاکٹر فریدہ بیکم کو ریاستی آئی ایم اے کی جانب سے مناخدہ تقریب میں ان کی بیلوز خدمات پر پیش کی گئی تہنیت انڈین میڈیکل اسوسییشن یہ ایک ڈاکٹرز کی تنظیم ہے جو منڈل وہ زلے ستہ سے لے کر خومی ستہ تک موجود ہے اور ڈاکٹرز کی فلاہ و بہبود وہ ان کی صلاحیتوں کو جاگر کرنے وہ ان کے ہوں کے لیے آواز اٹھاتی ہے اور اس کے تحت زلے نیزہوں بعد میں وومنز ڈاکٹرز ونگ سرویس کار کر دے جس کی صدارت ڈاکٹر فریدہ بیگم کر رہی ہے اور ان کی صدارت میں مختلف فلاہ خدمات جاری ہے جن میں خواتین میں خونکاتیہ کے لیے شوربیداری اور ریاست کا سب سے پہلا صرف خواتین واللڑکیوں کے لیے خونکاتیہ کیم کا انخواد بھی شامل ہے اور ان کی صدارت میں کئی فلاہ و ملے خدمات انجام دی جارہے ہیں جس کو مدنظر رکھتے ہوئے آئی ایم اے سلنگرہ کے جانے سے ریاستی ستہ پر مناخضہ تخریب میں ان کی خدمات کی ستائش کرتے ہوئے انہیں ازاد سے نوازہ کیا جس پر مختلف شعب حیات سے انہیں مبارک بادی کا سسلہ جاری ہے واضح رہے کہ ان کے جانے سے ابھی تر کئی غریب علاقوں میں مختبطی بھی سہولت کی فراہمی عمل میں لائے چاہ رہے ہیں مینورٹی سٹیڈی سرکل کے مسائل کو حل کرنے کے لیے ایم پی جے خائد ان کی زلے مینورٹی ویلفر آفیسر آراتن سے ملاقات و نمائندگی آج ایم پی جے کی خیادت میں شہ نظام باد میں اخلطی طلبہ کے لیے چلائے جارہے سٹیڈی سرکل کے طلبہ کے وفادنے زلے اخلطی بہبود عددار آراتن سے ملاقات کے اور انہیں طلبہ کے مثال سے واقع کروا ہے اس موقع پر انہوں نے طلبہ کے لیے ہاسپٹل کی سہولیات فراہم کرنے شہری مقام پر سٹیڈی سرکل کو مستخل کرنے اسی طرح دوپہر کی اور خاتمے کھانے کی فراہمی وہ مسسل لیکچرز کی فراہمی کے لیے مطالبہ کیا جس پر انہوں نے مضبط ردعمل کا اظہار کرتے ہوئے تمام حالات کا جائزہ حاصل کرتے ہوئے مسائل کو حل کرنے کا انہوں نے اظہار کیا اس موقع پر ایم پی جے صدر محمد زہیر الدین وہ مینورٹی سٹیڈی سرکل کے طالبے موٹو تھے السلام علیکم رہت اللہ ورکاتہ ہو آج ایم پی جے نظام بات کی جانب سے ڈی ایم ڈبلی وو ڈسٹک مینورٹی ویلفیر آفیسر کو ایک نمائندگی کی گئی ہے جو سٹڈی سنٹر فورٹ گروپ فورٹ کی سٹڈی سنٹر ناغرم میں چل رہا ہے مختلف مقامات سے بچے یہاں پر سٹڈی کے لیے آ رہے ہیں سنٹر میں تو وہ لوگوں کو سٹی میں اگر ہوا سنٹر تو بہت بہتر ہے تھا بچے دور دور دراز سے آ رہے ہیں ان کو بہت پرابلم ہو رہا ہے لہٰذا سٹی میں آئے تو بہتر ہے تاول کے ایک ڈیمینڈ ہے دوسرا ڈیمینڈ یہ ہے کہ ان کو ہاسٹل فیسلٹی پرویٹ کرنا ہاسٹل نہیں ہے بچے آنا جانے میں ان کا وقت بہت برباد ہو رہا ہے تو ہاسٹل فیسلٹی اگر رہی تو بہتر رہتا یہ ان کا ڈیمینڈ ہے اور دوسرا بچوں کو دو پہر میں لنچ اور ٹی سنیکس کا گورنمنٹ سے آڈر سے دینے کا لیکن ابھی تک بچوں کو اس پہ کوئی توجہ نہیں دی گئی ہے تو آج ہم نے اس جیسے بھی بی ایم ڈیم و سر کو نمائندگی کرے اور پیپر ٹو کی ٹریننگ بلکل بچوں کو نہیں ہو رہی ہے جس سے بچے بہت علاس ہو رہے ہیں بچوں کو فیکلٹی سٹیڈی میٹیریلز بھی بلکل سپلائی نہیں ہو رہا ہے تو اس وجہ سے ڈیم و سر کو جو انچار سر ہے رتن سر رتن سر کو ہم نے اس بات کی نمائندگی کی سر جلد سے جلد ان باتوں کو ہم میں پورا کروں گا یہ توفن دلائے ہیں ہم ہمارے ایم پی جی کی طرف سے رتن سر کو بہت بہت شکریہ آدھا کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ جلد سے جلد ان کا یہ بچوں کا پرابلم ہے وہ حل ہو جائیں گا انشاءاللہ اور خاص طور پر بچیاں جو پڑھنے کی خواہد زیادہ رکھتے ہیں سمجھیں ان کی ان کی تڑپ زیادہ ہے لہٰذا بچیوں کے تعلق سے بھی اگر ہسٹل کا ہسٹل فیسلٹیز اگر پرویٹ ہوں گا کریں گے تو بہت بہتر ہوں گا تو میری ڈی ایم ڈوپی او سر سے پرسنل ریکویسٹ ہے کہ بچیوں کی ہسٹل فیسلٹی کے لیے بھی کوشش کریں تو آئیں نوازش ہوگی اور ایم پی جی کی طرف سے ہم سر کو دیمائند کرتے ہیں کہ جلد سے جلد ہم جو مطالبات پیش کرے ہیں دیئے ہیں اس پہ عمل آواری ہوں گی انشاءاللہ اور سر بھی جو باتیں بولے ہیں تو سرکاری دواخن میں سٹی سکین اور ایکسرے مشین کو تبدل کرنے مردہ خانم رشوت کے مطالبے کے خلاف کاروائی کے لیے سمیر احمد کی زلے کلیکٹر سے نمائندگی سمیر احمد حرکیاتی خائی ٹی آرز پارٹی میں زلے کلیکٹر سین آرہ نیڈی سے ان کے چامر میں ملاقات کرتے ہوئے سرکاری میڈیکل کالج نظام عباد سے ملہقہ نظام عباد سرکاری دواخن میں سٹی سکین اور ایکسرے مشین ناکارہ ہونے سے غریب مریضوں کو ہو رہی مشکلات کے سلسلے میں نمائندگی کرتے ہوئے کہا کہ بحثیت زلے کلیکٹر نظام عباد پر اپنے عہدے کا جائزہ حاصل کرنے کے بعد زلے کلیکٹر نے پہلے ہی دن دفتر کلیکٹر سے سیکل پر سرکاری دواخنہ پہنچ کر معاینہ کیا تھا اس وقت سے عوام کو یہ امید ہو رہی تھی کہ سرکاری دواخن میں بڑے پیمانے پر اصلاحات آئیں گے لیکن سرکاری دواخن میں سٹی سکین اور ایکسرے مشین کئی دنوں سے ناکارہ ہونے سے غریب مریضوں کو مشکلات پیش آ رہی ہیں سمیر احمد نے بتایا کہ سرکاری دواخنے کے مردہ خانے میں عملے کی جانت سے رشوت کا مطالبہ کیا جارہ ہے میت کو حوالے کرنے سے خبل پیسے مانگنے کے علاوہ باڈی کٹ اور دوسرے مطالبات کے نام پر حراسہ کیا جارہ ہے زلے کریکٹر سینا رنڈی نے سی ٹی سکین اور ایکسرے مشین کو تبدیل کرنے اور مردہ خانے میں رشوت کے مطالبے کے خلاف سخت کاروائی کا تیخ ہون دیا نظام باز ہلا کنیکٹر نارائن رنڈی صاحب کو ایک عادتہ جی گئی جس میں خاص طور پر یہ بات کہی کہ لورنمنٹ ہاسپٹل میں سی ٹی سکیننگ سنٹر اور ایکسرے مشین کئی دنوں سے خراب ہو چکا ہے غریب عوام گورنمنٹ ہاسپٹل جاتی ہے وہاں پر جانے کے بعد باہر پرویٹ میں لکھا جاتا ہے ان کے اوپر سب کو روپے کا بوچ پڑھ رہا ہے جس کی وجہ سے خاص طور پر ہم لوگوں نے آج ڈسٹک ٹی آر ایس لیٹر میں خاص طور پر کبیتہ میڈم ساہیوہ کو ٹیوٹ کے ذریعے حریش رو صاحب ہیلتی منسٹر کو ٹیوٹ کے ذریعے کرتے ہوئے ریپرینڈیشن ایک زلہ کلکٹر کو دیا گیا جس میں گورنمنٹ ہاسپٹل میں جو دشواریاں ہو رہی ہیں جیسا کہ پوست ماسٹرم روم میں فریجوں کی خراب ہے اور وہاں پر جو جس کا بھی حادثے کی موت سے شکار ہونے کے بعد انہیں غم کی حالت میں رہتا ہے اس سے وہاں کے لوگ انعام دیو بل کر بولتے ہیں تو آدمی کے اوپر کتنا گزرتا ہے اس کے بارے میں بھی ڈیٹیل کلکٹر صاحب کو واقف کروایا کلکٹر صاحب نے سی ٹی سکائننگ میشن اور جراک سنٹر ایکسرے سنٹر اور اور یہ اس کے اوپر انکوری کر کے جلد سے جلد گورنمنٹ ہاسپٹل کو جو بنیادی سولتے نہیں ہیں وہ فرائم کرتے مولکہ وعدہ کرے پھر ایک بار میں زلہ کلکٹر صاحب کا اور ہمارے قویتہ میڈم صاحب کا اور حریش رو صاحب کا میں شبوری آدھا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمارے ریپرینٹیشن پر امیڈیٹلی ایکشن لینے کا بودھن علقے میں مختلف ترخیاتی کاموں کی منظوری عمل ملانے کے لیے بودھن بودھن علقے میں مختلف ترخیاتی کاموں کی منظوری عمل ملانے کے لیے متحدہ ذل نظام بعد ملسی کے قویتہ کے ہمارے رکنہ سملی بودھن شکل میں نے ریاستی وزیف صحت و خزانہ ہریش رہاں سے ملاقات کرتے ہوئے بودھن میں واقعے سو بستروں کے ہسپٹل میں دو سو پچاس بیٹ کا اضافہ کرتے ہوئے بنیادی سہولیات کے فراہمی عمل ملانے کے لائے شہر کے شکرنگر میں دو سو بستر پر مشتمل میٹینیڈی چائل کیر ہسپٹل کی منظوری عمل ملانے کے ساتھ ساتھ مینسپل وارڈ نمبر چونتیس میں دو بستی دواخنے کی منظوری اور سالورہ میں تیس بستروں پر مشتمل ہسپٹل کی منظوری اور بودھن علقے میں چھہزار ڈبل بیٹر مکانات کی منظوری کی تعلق سریعاستی وزیر ہریش شاہ کو یاد داشت حوالے کی گئے مفتی محمد محبوب خان اسامی صدر خاضی نزاوباد مخرر حکومت تلنگانہ کی باقیدہ منظوری وقف بورڈ چائرمن اور سی ای او نے نکاح نامے کی بوکلیٹ کی حوالے حکومت تلنگانہ نے مفتی محمد محبوب خان اسامی کو صدر خاضی نزاوباد مخرر کرتے ہوئے حکمات جاری کے حکومت کی جانب سے حکمات کے جائے کے بعد چائرمن وقف بورڈ مرسیولا خان اور سی ای او کی جانب سے مفتی محمد محبوب خان کو نکاح کے تمام سیاجات دستاویزات نکاح نامے کی بوکلیٹ حوالے کرتے ہوئے مبارک بات پیش کے اور صدر خاضی نزاوباد کی ایسے سے قدمات کا آغاز کرنے کے سلسل میں نیک تمناؤ کا اظہار کیا مفتی محمد محبوب خان اسامی نے دوہزار پندرہ میں مولانا آخل اسامی مرہم کے مدرسات دارالعلم سے عالم کورس کی تکمیل کی جبکہ دوہزار سولہ میں مفتی کورس کی تکمیل کی ہے محمد محبوب خان اسامی عالم وہ مفتی ہے فیل وقت مسجد انیس حاشمی کولونی میں امام و خطیب اور مدرسہ انوار المدارس کے شعب عالمیت میں استاد کے حصے سے خدمات انجام درہیں مفتی محبوب خان کو صدر خاضی نزاوباد کے حصے سے مخرر کرتے ہوئے جنوری دوہزار بائیس میں ہی حکومت کی جانت سے حکمات جاری کے گئے لیکن نزاوباد مہین الدین حسن نے ہائی کورٹ سے رجوع ہوتے ہوئے حکومت کے حکمات پر حکم جاری کیا تھا جس کے خلاف مفتی محمد محبوب خان نے ہائی کورٹ سے رجوع ہونے پر نزاوباد مہین الدین حسن کے حکم الٹوہ کو تیرہ سپٹیمبر دوہزار بائیس کو کلا دم خرار دیا گیا مہین الدین حسن نے ڈبل بینچ سے رجوع ہوتے ہوئے اپیل دائر کی لیکن چودہ نویمبر دوہزار بائیس کو ہائی کورٹ ڈبل بینچ نے بھی نائب خاضی مہین الدین حسن کی اپیل کو کلا دم خرار دے دیا اس طرح مفتی محمد محبوب خان اسلامی باقاعدہ طور پر نزاوباد کے صدر خاضی کے ایسے سے نکاح کے تمام عمر کی تکمیل انجام دینے کے لیے تیار ہے انخریب نزاوباد میں مفتی محمد محبوب خان کے جانب سے صدر دارالخزات صدر خاضی دفتر کا قیام عمل ملایا جا رہا ہے جہاں پر مسلمان روجو ہوتے ہوئے نکاح کے تمام عمر کی باقاعدہ طور پر تکمیل کر سکتے ہیں مزید تفصیلات کے لیے مفتی محمد محبوب خان نسامی کے فن نمبر 9700438485 پر ربط پیدا کر سکتے ہیں مدرسہ مزبا الہدا کامریڈی کا جلسہ تکمیل حفظ خوران مجید وہ ختمے درس بخاری شریف پی اے مزامل زہب بینگلور مہمان خصوصی اب نائے خدیب نے آمد المسلمین سے کسیر تداد میں شرکت کی پرکلوس گزارش کی محمد فیروز الدین پریس سیکریٹری جمع تنمہ کامریڈی نے صحفتی بیان جاری کہتے ہوئے کہاں کہ کامریڈی کی با فیض دینی علمی دعوتی و روحانی درسگاہ مدرسہ مزبا الہدا مسجد نور و مدرسہ السالحات کا جلسہ تکمیل حفظ خوران مجید و درس ختم بخاری شریف امید علماء حضرت مولانا مفتی غیاس الدین رحمانی صاحب مدرز اللہ صدر جمع تلما تلنگانہ فواندرہ کی صدارت اور مقرر زیشان حضرت مولانا امیر اللہ خان صاحب خاصمی دامت برکاتہ نیت صدر رابطہ مدارس عربیہ اسلامی تلنگانہ کی نگرانی میں سولہ نویمبر دوہزار برز چہہ شمعہ بعد نماز عشاء بمخام احاطہ مدرسہ حضرت انشاءاللہ مناخرد ہوگا تفصلات کے مطابق اس پر وخار اجلاس میں حفظ خوران مجید مکمل کرنے والے باسادہ دس طلبہ کرام اور ایسے ہی مدرسہ صالحات کامریڈی کی سات طالبات جنہوں نے دورہی حدیث تکمیل بخاری شریف مکمل کر کے سندھ فراقت حاصل کر رہے ہیں ان تمام فارغ طلبہ و طالبات کی دستار و قماری فضلت بھی انشاءاللہ پیش کے جائیں گے نیس اس جلسے سے ملک ممتاز و مایاناس اکابر علماء کرام بلخصوص توتیہ ہن حضرت مولانا پی اے مزمل صاحب والا جاہید آمد برکاتم خطیب مسجد عمر فاروق بینگلور وہ صاحب نزبت بزرگ عالم دین وہ مخارر شرعین بیان حضرت مولانا مفتی سعید اکبر صاحب خاصمی مدزلہ نزاؤں بعد وہ خلیفہ حضرت مولانا پیر ظلف خار احمد صاحب نقشبندی مجیدی دامد برکاتم وہ صاحب نزبت نوجوان عالم دین حضرت مولانا مفتی عبد الرشید شہدہ صدیق مدزلہ صاحب زادہ و جانشین حضرت مولانا الشاہ منیر احمد صاحب ممبئی دامد برکاتم ہم شرکت فرما کر بصیرت افروز خطاب بھی فرمائیں گے واضح ہے کہ اسی دن خواتن اسلام کے لیے صبح دکھ بجے سے ایک ایک گارڈن فنکشن ہال راما ریڈی روڑ پانی کی ٹانگ کی کاما ریڈی میں خصوصی پردے کے نظم کے ساتھ در سے ختم بخاری شریف کا عمل میں آئے گا لہذا آمد مسلمین سے اس مبارک و محصود اجلاس میں شرکت و استفادے کی پرخلوز گزارش حافظ محمد تخیود منیری حافظ محمد عبدالحلیم نشبندی حافظ محمد سمیر حافظ محمد سراج الدین وہ دیگر ابنائے خدیم نے دعوتیں گشت مہم شروع کرتے ہوئے کی مزید تفصیلات کے لیے ان امرات پر رابطہ فرمائیں یہ دو مدرسوں کا سالانہ جلسہ ہو رہا ہے الحمدللہ مدرسہ مصباو الحدا جس کے اندر اس سال دس طلبہ اکرام نے حضر قرآن مجید مکمل کیا ہے اور اسی طرح مدرسہ السالحات جس میں سات طالبات نے عالمیت کی تکمیل کی ہے اس سلسلے میں کل بروز چہار شمبہ سولہ تاریخ کو بڑے پیمانے پر جلسہ رکھا گیا ہے اور انشاءاللہ اس جلسے کی صدارت حضرت مولانا مفتی غیاس الدین صاحب رحمانی قاسمی دامت برکاتہ ہم فرمائیں گے اور اسی طرح حضرت مولانا پیم مزمیل صاحب رشادی والا جاہی دامت برکاتہ ہم مہمان خصوصی ہوں گے اور اس مدرسے کے جو صدر وہ سرپرست ہیں حضرت مولانا منیر احمد صاحب دامت برکاتہ ہم ممبئی ان کے فرزن حضرت مولانا عبد الرشید شہدہ صدیقی صاحب دامت برکاتہ ہم بھی اس جلسے کو مخاطب فرمائیں گے اور ان کے علاوہ دیگر علماء اکرام کے بھی خطابات ہوں گے تمام حضرت سے گزارش ہے کہ وہ اس جلسے کے اندر ضرور شرکت فرمائیں اور انشاءاللہ خواتین کے لیے جو پروگرام رکھا گیا ہے جس کے اندر ساتھ طالبات عالمیت کی تکمیل کر رہی ہیں وہ صبح دس بجے سے ایک ایک گارڈن فنکشن حال کے اندر رکھا گیا ہے کل بروزے چہار شمبہ سولہ تاریخ کو سولہ نومبر صبح دس بجے سے رکھا گیا ہے ماں و بہنے سے بھی گزارش ہے کہ ضرور شرکت فرمائیں اور مرد حضرت سے بھی گزارش ہے کہ اپنے گھر کی خواتین کو اس جلسے کے اندر بھیجیں اور انشاءاللہ بعد نماز عشاء کل بروز چہار شمبہ سولہ نومبر کو عشاء کے بعد یہ جلسہ مسجد نور جو آپ دیکھ رہے ہیں اس کے دامن میں انشاءاللہ منعقید ہونے والا ہے آپ تمام حضرت ضروری جلسے کے اندر شریک ہوں علماء اکرام کے خطابات سے استفادہ کریں اور جہاں تک آپ اس بات کو پہنچا سکتے ہیں پہنچائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلامی ہائی سکول بہنسے میں ہفتہ روزہ جشن تعلیم و تخصیم انامات تخارب کا انخات اس ماہ نومبر میں ملکی مایا ناز ہستیا علماء اقبال مونان ابو کلام آزاد پنڈی جوہرلال نہرو کے یوم پیدائش کے موقع پر مدرسہ عذابیں ہفتہ روزہ جشن تعلیم کے انخاتمل میں لائے گیا جس میں طلبان مختلف علمی تحذیبی و سخافتی پروگرامز کا بہتر مظاہرہ پیش گیا پروگرامز میں خابل ذکر مسوری کوئی ستحریر و تخریر مخابلہ ڈراما و رقیہ نظم گوئی اداکاری اور حمیدیا ناتیا مخابلوں میں طلبان نے امدہ تعلیمی مظاہرہ کیا یومی اطفال کے موقع پر تمام کامیاب طلبان میں انعامات کی تقسیم عمل میں لائے گئے اس موقع پر عبدالسلیم سگرٹی و کرسپونڈیٹ نے طلبان سے خطاب کے دوران کہا کہ طلبان کو چاہیے کہ ہمیشہ اپنی منزل کو حاصل کرنے کے لئے جد و جہد و انتق محنت کرے چونکہ آپ تمام طلبان آنے والے وقت میں ملت کی مخدر کا ستارہ بننے والے ہیں آپ کی کامیابی قوم و وطن کا مخدر ہوگی اس موقع پر اساتحزہ شیخ عمیر عبدالواحد حافظ ابو فراہن شیخ مسود خاتون معلمات کے علاوہ طلبان وہ اولیاء طلبان کی کسیر تداد موجود تھی ریاستی وزیر کوپولا اشور سے ملسی کے قویتہ نے نظامباد بودھن جگتیال سے متعلقہ ترقیاتی کاموں کے تعلق سے کیا تباتل خیال متحدہ ظل نظامباد عمل سے کہ قویتہ نے ریاستی وزیر کوپولا اشور سے نظامباد بودھن جگتیال سے متعلقہ ترقیاتی کاموں سے تباتل خیال کرتے ہوئے مزید ترقیاتی کاموں کو روبی عمل میں لانے کے لیے فرنس کی فیل فر منظوری عمل میں لانے کے لیے ترقیاتی کاموں کو تیزی کے ساتھ پائی تکمیل پر پہنچانے کے تعلق سے تباتل خیال کیا گیا ایک امتی کا اپنے نبی کی سیرہ سے دور رہنا سب سے بڑا خسارہ ہے نارائن کھیڑ میں منقضہ صیرت طیبہ کونفیس علماء کرام کا عوام الناس سے پیغام ایک امت کا اپنے نبی کی سیرہ سے دوری سب سے بڑا خسارہ ہے نارائن کھیڑ میں منقضہ صیرت طیبہ کونفیس علماء کرام کا عوام الناس سے پیغام اس موقع پر پندہ طلبہ اور چھے طالبات کو آخری رکو پڑھا کر ناظم ادارہ مولانا عبدالخوی صاحب نے دی مبارک بات نیز کہا کہ تحفظ ایمان وہ عقیدے کے لیے مکاتب کے خیام و استحکام کو یقینی بنائیں ادارہ حضاء کے تحت سیکر و طلبہ و طالبات مکاتب سے استفادہ کریں نیز کہا کہ ہم مسلمان ہیں ہمیں سنتوں سے عشق ہونا چاہیے جس سے اللہ کا خرب حاصل ہوتا ہے آسونہ سے بغاوت اور علماء اکرام پر بیجا اعتراضات کا سلسلہ بڑھتا جا رہے ہیں جس سے اجتناف نہ گزر ہے اس جمع کی وجہ سے مسلمان غضب الہی سے مستیخ ہوتے جان ہیں ذکری کی کسرت اور اجتناف معاصیت اور فکر آخرت کو لازم کر لے ہر مسلمان کا دل شاکر اور زبان ذاکر ہونا چاہیے اس موقع پر مولانا اتق الرحمن خاسمی مفتی عبد الملک انیس خاسمی مولانا عبد الرحمن محمد میاں مولانا انیس الرحمن آزاد برگرامی مولانا سلیمان اجمل کے علاوہ جمعیت الماہین کے قومی معتمی دے امومی مولانا حکیم الدین خاسمی نے سیرات رسول کے مختلف گوشوں پر روشن ڈالی مفتی عبد البصیر عبید نے تمام ہی مہمانوں کا شکریہ دا کیا ٹولی ورڈ کے سپر اسٹار کرشنا کے اچانک دہان پر ریاستی وزیر ویملہ پرویشان رڈی نے گہرے رنجوں غم کا کیا اظہار ریاستی وزیر ویملہ پرویشان رڈی نے ٹولی ورڈ کے سپر اسٹار کرشنا کے اچانک فوت ہونے پر گہرے رنجوں غم کا اظہار کیا اور کہا کہ تین سو پچاس سے زائد تلگو فلموں میں اپنے اداکاری کے ذریعہ عوام کو اپنا گرویدہ بناتے ہوئے تلگو فلمی میدان میں ان کی جانب سے لائے گئی تبدیلی کو ناخابل فراموش خرار دیا ان کے فراد خاندان کو اظہار تازیت پیش کی ریاستی وزیر ایرابیلی دیا کر راو سے امیل سی کے قویتہ ورکن اسمبلی بودھن شکلہ میں نے بودھن علقے سے مطالقہ مختلف ترخیاتی کاموں کے تعلق سے تبادلے خیال کیا ریاستی وزیر ایرابیلی دیا کر راو کے ہیدراباد میں واقعی رہائش گاہ میں متحدہ ورکن اسمبلی بودھن شکلہ میں نے بودھن علقے سے مطالقہ مختلف ترخیاتی کاموں کے تعلق سے تبادلے خیال کرتے ہوئے ترخیاتی کاموں کے تعلق سے واقع کروا ہے اس موقع پر ان کے سات مقامی ٹیارس خائدین جوہرلہ نہرو کی اپنے پیداش کے موقع پر بیلم پلی شہر کے کرشنا وینی ٹیلنٹ اسکل میں یوم اتفال پروگرام کا نقاط عمل ملائے گیا جس میں بحثیت نہمان خصوصی کے طور پر بیلم پلی منڈل ایجوکیشن اہددار محشور ریڈی وہ اسکل کے ڈیریکٹر ای راوی پرسات اور اسکل کے ہیڈ ماسٹر امراجہ رمیش نے شرکت کرتے ہوئے خبل از وقت شمار اوشن کرتے ہوئے پنڈیت جوہرلال نہرو کی تصویر پر پھولوں کا مالا پہناتے ہوئے بھرپور ترخص خراج اقدر پیش کی گئی اس موقع پر انہوں نے کہا کہ ملک کے پہلے وزیراعظم مجاہد آزادی اور انجہانی پنڈیت جوہرلال نہرو کی یوم پیدائش کے موقع پر ہر سال چودہ نویمبر کو یوم اتفال منانے کا اظہار کیا اس موقع پر طلبہ کے جانب سے مختلف پروگرامز کو کامیابی کے ساتھ پیش کیا گیا اس پروگرام میں ساتھ ساہبین طلبہ و طالبات کی قصر تداد موجود تھی ایرپلی گرلز ریسیڈنشل اسکول میں یوم اتفال پروگرام کا کامیابی نے خاط یوم اتفال کے پیش نظر ایرپلی گرلز ریسیڈنشل اسکول میں منقضہ پروگرام میں ذل پریشت ناب صدر رجیتہ یادو نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یوم اتفال منانے کا مقصد بچوں میں تعلیم صحت تفریہ اور ذہنی تربیت کی حوالے سے شعور آگاہی کو جاگر کرنا ہے تاکہ ملک بھر کے بچے مستقبل میں معاشرے کے بہترین شہری بن سکے اس پروگرام میں مہمانہ خصوصی کے طور پر شرکت کرنے والے رکن سملی بودھن شکل آمر کے شریک حیات آئیشہ فاطمہ آمین نے کہا کہ آج کے بچے کل کے شہری ہیں اس لیے بچوں کو بہترین تعلیم دینے کا اظہار کیا اس پروگرام میں پرنسپل سوہاسنی ریڈی اساتھ ازن صاحبین و دیگر نے شرکت کی Every day I should take admission here in 10th grade I.S. I will start my studies again from class 1 or class 10. What do you think? Should I join this school? Yes. First class or 10th class? Okay, in between. شہر کے نیو بس اسٹین تاجرین کی جانب سے خیام عمل میں لائے گئے سی سی کیمرو کا کمیشنر آف پولیس کی آنہ گراجونے کی افتتہ زلی نظام بات کمیشنر آف پولیس کی آنہ گراجونے نیو بس اسٹین تاجرین کے تاؤن سے نصب کے گئے پچھے سی سی کیمرو کا افتتہ عمل میں لاتے ہوئے کہا کہ جرائم کی روکتام اور ملزمین کی شناخت کرنے میں سی سی کیمرے بہتی اہمیت کا حامل ہے اس سی سی کیمرے کی مدد سے تحقیق کاروائی میں سہولت فراہم ہوتی ہے اسی طرح سے سی سی کیمرو کی مدد سے اب تک کئی سرخے و اغواق کرنے میں ملوث مجرمین کی شناخت کرتے ہوئے تحویل میں لیا گیا ہے پولیس کمیشنر کیانہ گراجونے کہا کہ سی سی کیمرو کی تنصیب نہ گزرے سی سی کیمرو کی تنصیب سے جرائم میں کمی واقع ہو سکتی ہے جرائم واقعات سے خبر سی سی کیمرو کی تنصیب امر ملائے ایک سی سی کیمرو سو پولیس کمیشنر کی نگرانی کا کام انجام دینے کا اظہار کیا سی سنپر مارکد کو شناخت کرنے کا اظہار importingا کے WatK giants کرنے والا کے ہمارت س bay valid ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ موسیقی سری کونڈا منڈل کے مختلف موضوعات میں مخیم افراد خاندان سے آٹیسی چائیمن و روریل اکنے سمالی نظام آباد باجڈی گواردن و زیٹ پی ٹی سی باجڈی جگہ نے ملاقات کرتے ہوئے دیا پرسا آٹیسی چائیمن و روریل اکنے سمالی نظام آباد باجڈی گواردنے دھر پلی زیٹ پی ٹی سی باجڈی جگہ نے محن کے ہمراہ سری کونڈا منڈل کے پنڈی مادوگو چمن پلی دہات میں مرہم کے فراد خاندان سے ملاقات کرتے ہوئے پرسا دیا اظہار تازیت پیش کی حکومت کے جانب سے ہر ممکنہ طور پر مدد فراہم کرنے کا تیخن دیا اسی طرح سے چمن پلی دہات میں جاری مندر کے تعمیری کام کا جائزہ لیتے ہوئے ذمہ دار اہدداروں کو فل فر مکمل کرنے کی ہدایت دی اس موقع پر ان کے ساتھ مخامی امپپ سنگیتہ راجندہ زیٹ پی ٹی سی مانسنگ نائک تیارس پارٹی مندر صدر سینی واس کے سی آر سے ودل کنوینر کے دیویندر تیارس پارٹی سے وابستہ سنگم کے صدور موجود تھے زلے منشریال کے کالیج جوڑ پر واقعی گورنمنٹ میڈیکل کالیج کا سی امکی سی آر نے افتتہ عمل میں آیا چیف نسٹر کے چنر شکھ راؤ نے ریاستی سطح کے آنٹ گورنمنٹ میڈیکل کالیج کا افتتہ عمل میں آتے ہوئے زلے منشریال کے کالیج جوڑ پر واقعی گورنمنٹ میڈیکل کالیج کا آغاز عمل میں آیا گیا اس موقع پر کریکٹر نے کہا کہ ظلے منچریال میں میڈیکل کالج کا خیام عمل میں لانے کو کافے خوشان خرار دیا اور سی ایم کی سی آر کی جانت سے ورچول طریقہ کار کے تحت ریاستی سطح میں آٹھ ظلوں میں گورنمنٹ میڈیکل کالج کا افتتح عمل میں لانے کا اظہار کیا زیڈ پی سی ای او گووین کے جنم دین کے مواقع پر زیڈ پی دفتر میں کیک کٹ کرتے ہوئے زیڈ پی چارمن ڈی وٹل راؤ نے دی مبارک پاتھ زیڈ پی چارمن ڈی وٹل راؤ نے زیڈ پی دفتر پر زیڈ پی سی ای او گووین کی یومی پیداش کے موقع پر کیک کٹ کرتے ہوئے پرخلص مبارک بات پیش کہ اس پروگرام میں زیڈ پی ممران کے علاوہ دیگر موجود تھے بانسورہ شہر میں مناخضہ یومی اتفال کی اختتامی تقریب کے پیش نظر طلبہ کی جانت سے خیام عمل ملائے گئے موڈل اسمبلی سخافتی پروگرام کا ریاستی اسمبلی سپیکر پوچھ رامس نیو آسرڈی نے کیا مشاہدہ بانسورہ شہر میں مناخضہ یومی اتفال کی اختتامی تقریب میں ریاستی اسمبلی سپیکر پوچھ رامس نیو آسرڈی نے شرکت کی طلبہ کی جانت سے پیش کی جارے پروگرام کا مشاہدہ کیا وہ بات ازر اسمبلی سپیکر پوچھ رامس نیو آسرڈی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تلنگنا حکومت کے دوار اختدار میں روبی عمل میں لائے جانے والے مختلف ترخیاتی فلائس کی مات کے تعلق سے طلبہ کو واقف کروائے جائے اسمبلی سپیکر پوچھ رامس نیو آسرڈی نے خطاب کرتے ہوئے اسمبلی سپیکر پوچھ رامس نیو آسرڈی نے خطاب کرتے ہوئے شہر کے پولیس پریڈ گراؤنڈ میں خیام عمل میں لائے گے ٹی ایس ٹرانسکوڈ ڈسکم انٹر سرکل ٹورنمنٹ کا کمیشنر آف پولیس کی آنہ گراجوں نے افتتہ عمل میں لائے گے ٹی ایس ٹرانسکوڈ ڈسکم انٹر سرکل ٹورنمنٹ کا افتتہ عمل میں لاتے ہوئے کہا کہ ذہنی دھکاوت سے نجات حاصل کرنے کے لئے کھیل کافی اہمیت رکھتا ہے اسی لئے آئی ٹی پروفیشن سے تعلق اکنے والے ذہنی تناؤں کو کم کرنے کے لئے کھیل کا سہارہ لیتے ہیں پولیس کمیشنر کیانا گراجوں نے کہا کہ حقیقت میں دولت مند وہی ہوتا ہے جو صحت مند ہوتا ہے اس پروگرام میں ٹرانسکوڈ سپورٹس آفیسر جگنات راؤ او ایم سی سپورٹس کانسل سیکریٹری اسلم بادری آرگنائزنگ سیکریٹری سریکر ریڈی خزانچی محشو دیگا نے شرکت کی مانشکل کو عیدی اے کالام لوگو و masse پروفیشن سے دوسرے کام چھے ہیں سپورٹس ایو 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 ا폲� دھان کی زخیرے سے لیس لوری بے خواب ہو کر پلٹ جانے کا زلے کامریڈی نصر اللہ باد منڈل کی مقام پر پیش آیا واقعہ کوچک مرسمہ کے ہاتھ میں دھان کے زخیرے سے لیس لوری بانسوڑا کی طرف جانے کی بنا پر ڈرائیور ورنی کی طرف لوری کو مورتے ہوئے اچھانک بانسوڑا کی طرف جانے کی کوشش کرنے کے دوران لوری بے خواب ہو کر پلٹ جانے کا واقعہ پیش آیا اس حادثے میں کوئی بھی زخمی نہیں ہوئے لیکن لوری میں موجود دھان کے زخیرے سے وابستہ بیک سڑک پر گر گئے زلے نرمل سونو منڈل گنجل ٹول پلازا کے پاس بس کا انجن آکے شولے کی لپیٹ میں آنے سے مسافرین میں ڈر و خوف تاری زلے نرمل سونو منڈل کی مقام پر مقامی سون ایسائی کی تفصیلات کے مطابق تفصیلات کچھ اس طرح سون منڈل کی مقام سے نکلنے والی کوجہ ٹریول نامی بس گنجل ٹول پلازا سے ہوتے ہوئے ناکر سے حدرباد کو جانے کے دوران اچانک بس کا انجن آکے شولے کی لپیٹ میں آگیا لیکن اس بس میں موجود 26 مطافرین کے علاوہ بس کے ڈر و کنر کرشماتی طور پر محفوظ ہونے کا سون ایسائی نے اظہار کرتے ہوئے مقام پر پہنچ کر تیخیخات کا آغاز کیا اختدام سے خمد زدال تیانشکیم سرخی اوپیت بودھن حلق اسمبلی کو فرنس مختص کرنے کے لیے مل سی کے قویتہ کے ہمراہ رکھن اسمبلی بودھن شکیلہ میں نے وزراء کے علاوہ ریاستی وزیر حریش راوک کوپولا اشور کو کیا یاد دا شہوالے بانسورہ شہر میں مناخضہ یوم اتفال کے صدامی تقریب کے پیش نظر طلبہ کی جانت سے قیام عمل میں لائے گا اسمبلی موڈل تخافتی پروگرام کا مفتی محمد محبوب خان حسامی صدر خاضی نظام بعد مقرر حکومت تلنگانہ کی باقاعدہ حکمات وہ دستاویزات تھا والے زلے پولیس پرٹ گراؤن میں شمالی تلنگانہ ٹرانس کو انٹر سرکل کھیل کے مخابلوں کا پولیس کمیشنر کیانا گراج انہیں کیا غاسب زلے سرکاری ہسپٹل میں سیٹی سکین و ایکسری میشن کو تبدل کرنے وہ مردہ خان میں جاری رشوہ ستانی کے خلاف کاروائی کے مطالبے کے ساتھ حرکیاتی اخلطی خائص سمیر احمد نے کی زلے کلیکٹر سے ملاقات آج کے لئے فیلال اتنا ہی انشاءاللہ مزید عبروں کے ساتھ ہم پھر ملیں گے دے اجازت اللہ حافظ